اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو کیمرے کے سامنے ادھاکاری کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اگر ایکٹنگ کرنا آسان ہوتا تو ہر دوسرا شخص ادھاکار ہوتا اور پاکستانڈ ڈراموں میں کام کر رہا ہوتا سکرین پر اپنا نام بنانے کے لیے لوگوں کو سالوں سال لگ جاتے ہیں تب کہیں جا کر ان کی فین فالویمی بدتی ہے ان کے ڈرامے کافی سوپر ہٹ ہوتے ہیں اور لوگ ان کو ہر دوسرے ڈرامے میں دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی ایسی ادھاکارہ سے ملانے والے ہیں جس نے بہت کم عرصے میں پاکستانڈ ڈرامے میں بہت بڑا نام بنا لیا ہے ہم بات کرنے والے ہیں مائیڈے ڈرامے میں آئینے کا کردارنے بانے والی ادھاکارہ کی اصل زندگی کے بارے میں آخری ادھاکارہ اصل میں کون ہے دوستو اس لڑکی کا اصل نام آئینہ اصف ہے اور یہ پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اور آج اس کی عمر پندرہ سال ہو چکی ہے دوستو آئینہ اصف اس وقت پاکستانڈ ڈراما ڈسٹی کی ایک اوبرتی ہوئی مارڈل اور ایکٹر بن چکی ہیں لیکن اس نے اپنی ایکٹنگ کی شروعات ٹک ٹاک ویڈیو سے کی تھی آئینہ اصف نے پہلی بار ڈراما پہلی سی محبت سے کیا لیکن یہ ڈراما تو کچھ خاص سپر ہٹ نہیں ہو پایا دوستو اس کو سب سے زیادہ شہرہ رمضان سپیشل ڈراما ہم تم سے ملے تھے سے ملی جس میں یہ آہد رضا میرو جنید خان کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آئی تھی اس ڈرامے میں لوگوں نے انہیں کافی زیادہ پسند کیا تھا دوست آئینہ اصف جن جن ڈراموں میں کام کر چکے ہیں ان میں پہلی سی محبت بات زیادہ ہم تم پنجرہ پہچان بی بی باجی مائیرے جنت سے آگے شامل ہیں دوستو ڈراما سیرے بی باج میں اس نے سمن کا کردار ادا کیا تھا لوگوں نے اس ڈرامے کو کافی زیادہ پسند کیا تھا اور اس کے فوراں بعد یہ مائیرے ڈرامے میں نظر آئی لیکن اس میں تو اس نے اپنی ایکٹنگ سے لوگوں کے دل ہی جیت لئے ہیں اس ڈرامے میں لوگوں نے اس کی ایکٹنگ کو کافی زیادہ پسند کیا ہے جس طرح یہ کم عمر میں دلہن بنی اور اپنے چاہنے والوں کے دل ہی جیت لئے ہیں دوستو ویسے تو اداکار اپنے بیٹے بیٹیوں کو لانچ کرتے رہتے ہیں اور وہ سپر ہٹ بھی نہیں ہوتے آئین آسف کا دو ڈراما انڈسٹری میں کوئی ہے ہی نہیں بلکہ آئین آسف کے باپ تو خود ایک بزنسمن ہے اور ماں ایک ہاؤس وائف ہے لیکن پھر بھی آئین آسف نے ڈراما انڈسٹری میں بہت بڑا نا بنا لیا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویسے آپ اگر آئین آسف کے فین ہیں تو کمنٹ میں یاس ضرور لکھئے شکریہ